آپ سبی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے تو دوستو ہم یوہاب نوکری کی ڈیٹیل تو آپ کو بعد میں دیں گے بات سب سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن جان لیتے ہیں جو کافی نیگٹیویٹی یوہاب فیلی ہوئی ہے ہمارچہ پدیش کے یوہاب میں تو سب سے پہلے مجھے کافی کمنٹس آتے تھے کیونکہ جب سرکار نئی نئی بنی ہوئی تھی کافی کمنٹس آتے تھے کہ کوئی بھرتی ہمارچہ پدیش میں نہیں نکلے گی کوئی بھرتی یوہاب دوزہ تیس میں نہیں آئے گی تو اتنا میں بتا دوں سب سے پہلے کہ بھرتیوں کی گوشنا بھی ہو گئی ہے ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی جاری کر دی جائے گی اور ان کی یوہاب اگزام بھی پرپریشن بھی سٹارٹ ہوتی جائے گی اگزام بھی کنڈکٹر کروا دے ہی آئیں گے اجنسیز کی طرف سے بٹ کئی لوگ ایسے ہیں وہ بولتے ہی رہیں گے کہ کوئی بھرپریشن یہاں پر ہمارچہ پدیش میں نہیں آئے گی اور وہ نیگٹی بیٹی پھلاتے جائیں گے خود یوہاب پرپریشن اپنی اگزام کی کرتے جائیں گے اور یو باقی ان کی باتوں پر آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی بھرتی نہیں آئے گی تو وہ اپنے یوہاب بھوشے ایسے اخراب کرتے رہیں گے ان لوگوں کے جکر میں تو پھلیز نیگٹی بیٹی میں آپ مت آئیے جو آپ کو دیا گیا ہے سلبس پیٹرن جو آپ کو دیا گیا ہے اگزام پیٹرن اس کے حساب سے چلیے آپ اور یوہاب سکسس پھائیے اپنے جیون میں ان لوگوں کی نیگٹی بیٹی کی باتوں میں مت آئیے یہاں تو وہ آوریج ہو گئے ہوتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نوکری نہ مل سکے اگر آپ میری بات سے یوہاب سہمت ہے تو نیچے کمنٹ میں ایک لائک جرور کر دیجئے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کا پنچائی تیرائی دیپارٹمنٹ ہے کافی کینڈریٹس یوہاب پنچائی سیکریٹری کی بھی یوہاب تیاری کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ پنچائی تیرائی دیپارٹمنٹ کے اندر آپ کو پریویس کیا ہوا تھا پریویس کس نے اگزام کنڈکٹ کروایا ہوا تھا اس وارہ آپ کو کتنے پتوں پر بھرتی دیکھنے کو ملے گی تو پوری انفرمیشن آپ کو آگے بیڈیو میں یوہاب بتاتے ہیں نیوز ویپر کے آرٹیکل کے مادہم سے تو دوستو جو بھی باتیں میں کہوں گا انہیں آپ دھیان سے جرور سننا جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ان باتوں کو دھیان سے جرور سننا کیونکہ دو سال ہمیں ویڈیوز ملاتے ہو چکے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کی یوہاب یہاں پر بکینسز آپ کی فلاپ کی جاتی ہیں اور کس طرح یوہاب کے اگزام پیٹرن چینج ہو رہے ہیں کئی بھرتیاں یہاں پر یوہاب ستھکی تو ہو رہی ہیں کئی ایجنسز یہاں پر نئی بنائی آ رہی ہیں اور کئی ایجنسز یہاں پر پہلے کی بنی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنچائے سچیو اور تکنیکی سہائک یہ دو کٹیگریز ہیں وہ بانٹھا گیا ہے ایک تو آپ کا پنچائے سیکریٹری جو ڈریکٹ ہوتے ہیں ایک آپ کا تکنیکی سہائک یوہاب وہ نیا آیا ہوا ہے وہ بھی اس کے بھی پتہ یوہاب اس وار بھرے جائیں گے بتاؤں گا میں کتنے پتہ آپ کے بھرے جائیں گے اور وہ آگے پیچھے یا پھر اس سے بکینسز انکریز یا ڈکریز کی جا ساتی ہیں وہ بیواغ پر نیرور کرے گا کہ جب ریپورٹس آئیں گی آپ کی کتنے پتہ دکھال لی ہیں اس پر نیرور کرے گا بٹہ جو فلحال کی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے دو سو دس پنچائے سچیووں کے ٹھیک ہے دو سو دس جو نئی بھی پنچائے تے بنائی گئی ہیں وہاں پر پنچائے سچیووں کی کمی چلی ہوئی ہے تو دو سو دس جو آپ کے پنچائے سیکریٹری پلس ایک سو چو سٹ پندہ جو آپ کے ٹھیکس اماؤنٹ پر ادھار پر بھری جائیں گے وہ ہوں گے تکنیکی سہائے کے تو دو سو دس آپ کے آگے پنچائے سیکریٹری کے اور ایک سو چو سٹ پدہ جو آپ کے آگے تکنیکی جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں ان کے آپ کے پدہ یہاں پر بھری جائیں گے تو کل ملا کر 374 پت یہاں پر آپ کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 374 پت آپ کے یہاں پر ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ کے اگزامز کون کنڈکٹ کروائے گا اگزامز پھلہ حال کی بات کریں تو اس وارہ یوہو ہمارچہ پدیش پبلک سرویس کمیشن ہی ایک ایجنسی بچی ہوئی ہے ہمارچہ پدیش کے پاس اگر آپ کی بگینسی یوہو جلدی ہی جاری کر دی جاتی ہے تو اس کے اگزامز یوہو ہمارچہ پدیش پبلک سرویس کمیشن کنڈکٹ کروائے گی ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا پریویس ایر پر چلیں تو کیا ہوتا تھا پریویس ایر جب بھی آئی ہوگی مطلب آپ کی پاسٹ کی یوہوی پوسٹ رہی تھی اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس ٹائم بھی ہم نے انفرمیشن ڈالی ہوئی تھی تب بھی کئیٹ کینڈیٹس ہماری ویڈیو کے مادم سے یوہو لگے ہوں گے آج پنچہ ایس اچھی میں سب سے بہلے بھی آتا ہوں تو ہمارچہ پردیش یونیورسٹی یوہو آپ کی ہمارچہ پردیش یونیورسٹی یوہو آپ کے بھی شبیدہ لے ہے وہ اس کے اگزامز کو کنڈکٹ کرواتا تھا ہمارچہ پردیش یونیورسٹی اگزامز کو کنڈکٹ کرواتا تھا بٹ کیا تھا کہ آپ کا یہ سکیل ٹیسٹ کا بات آئی جب آپ کے مطلب کمپیوٹر پر ٹائپنگ کی بات آئی تب یوہو ہمارچہ پردیش یونیورسٹی نے پوراں انکار کر دیا کہ ہمارا کام تھا صرف اگزام کنڈکٹ کروانے کا باقی کام یوہو ٹائپنگ کا ہم نہیں لیں گے تو پھر ہمارچہ پردیش ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے اچ پی ٹی یو جو ہے اس نے کمبھال سوالی تھی اور اس نے یوہو ٹائپنگ ٹیسٹ یوہو لیا ہوا تھا ان سبھی کینڈڈیڈڈز کا تو اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھلی بار ہمارچہ پردیش یونیورسٹی تھی تو اب اس بار جمعہ ہمارچہ پردیش یونیورسٹی کو نہ دیتے ہوئے جمعہ دیا گیا تھا ہمیرپور کرمچاری چینہ ایووک ہمیرپور کرمچاری چینہ ایووک کرمچاری چینہ ایوک پر اور اسے کر دیا گیا اب یہاں پر آپ کی ایک ماتر یوہائی ہمارچہ پردیش پبلک سرویس کمیشن لوگ سوا آئیو کی آئیوگ ہی بیچتی ہے یوں کی آپ کے سبھی طرح کے اگزامز کنڈکٹ کروا رہی ہے اس ٹیم بھی اور آنے والے سمیہ پر بھی اگزامز کنڈکٹ کروایے گی کلاس 3 پوسٹ کی ٹھیک ہے تو آپ کی پنچائے سیکریٹری کی بیکنسی یوں ہوگی اس کی بھی یوں بھی اگزامز ہوں گے اگر بیکنسی تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے اور نئی ایجنسی کو بنا دی جاتی ہے کیونکہ آپ کی یوں ہوگو ایک نئی ایجنسی بنانے کی جہاں پر یوں ہوگی بن چکی ہے اور یوں آپ کی نیشنل ٹینسٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اس کی طرف سے بھی انفرمیشن آ چکی ہے کہ آپ کی ایک نئی سوری ایجنسی یوں ہوگو ہمارچہ پردیش میں بنائی جا رہی ہے تو اگر بیکنسی جلدی نکالی جاتی ہے پنچائے سیکریٹری کی تو ہمارچہ پردیش پبلک سرویس کمیشن ہی کنڈکٹ کروایے گا اگزام یوں ہوگو پنچائے سیکریٹری کی کوئی بھی یہاں پر مطلب وہ نوٹیفکیشن آؤٹ نہیں کی گئی تھی کسی پرگار کے پدھ نہیں بھرے گئے تھے اب یہاں ہوگو نئی طرح کی بیکنسی ہے تو نئی طرح کی یوں ہوگو ایڈورٹائزمنٹ آپ کی یہاں پر جاری کی جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ کی بیکنسیز یوں ہوگو پر گھی جاتی ہیں اور کس نئی ایجنسی کو ملتا ہے اس کا جم آپ ایکزام کنڈکٹ کروانے کا تو آپ کے لئے سلی بس کس طرح کا رہے گا جیسے کلاس 3 پوسٹ کی یوں ہو آپ کی بھرتیاں ہیں کنڈکٹر وغیرہ کی یوں بھی ہیں اس سلی بس کو آپ اٹھا لینا ٹھیک ہے اس سلی بس کو آپ اٹھا لینا اور اس سلی بس کو پڑھنا آپ سٹارٹ کر دینا کیونکہ آپ کی یوں ہمارچہ پردیش لوگ سے آئیو کا سلی بس ہوگا کلاس 3 پوسٹ کے لئے وہی سیم سلی بس یوں ہو پنچائے سچیووں کے لئے لیا جائے گا پر اس سلی بس کو بھی یہاں پر چینج کیا جا سہتا ہے سب سے پہلے جب آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جاری کی جاتی ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ کس طرح یوں ہو آپ کا سلی بس رہنے والا ہے اس سے پہلے ابھی تک تو یوں ہو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ صرف ایچ پی یوں ہی کنڈکٹ کرواتا تھا اگزام اب یوں ہو نئی سیوہ آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا یوں ہو آپ کی یہاں پر نئے طرح کا سلی بس پیٹن ہو سہتا ہے باقی یہاں پر ایڈوکیشن کولیفکیشن پتا ہے کہ پنچائے سیکریٹری کے لئے گریجویٹ یوں ہو آپ ہونا چاہیے سکیل ٹیسٹ آپ کا ہونا چاہیے مطلب ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورڈز پر منٹ انگلیش پلس 25 ورڈز پر منٹ یا پھر ہنڈی یوں ہو آپ کی میرے حساب سے ہنڈی کی ٹائپنگ ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہنڈی کی ٹائپنگ لی جاتی ہے پنچائے سیکریٹری میں یا پھر نہیں لی جاتی ہے وہ ہمیں نیچے کومنٹ میں جیرور بتائیں باٹ یہ 100% کلیر ہے کہ انگلیش کی ٹائپنگ یوں ہو کمپیوٹر پر آپ کو ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے سپیڈ آپ کی دیکھی جاتی ہے اس کا ایک سکیل ٹیسٹ یوں ہو جرور لیا جاتا ہے پنچائے سیکریٹری کے لئے اگر ٹیکنیکل کی بات کریں تو یہاں پر میرے حساب سے ٹیکنیکل تو پہلے میں نے کبھی اپنے جب میں نے دو سال سے بنا رہا ہوں بیڈیو تب تو نہیں آئی ہوئی تھی بٹ ٹیکنیکل کی میرے حساب سے ڈپلومہ چاہیے ہوگا آپ کو انجینیرنگ کا جیسے الیکٹریکل انجینیرنگ بغیرہ جو ہوتے ہیں ڈپلومہ وہ تو ایڈبٹائزمنٹ جاری کی جائے گی تو وہ آپ کو کلیر کر دوں گا کہ ٹیکنیکل سائک کے لئے ٹیکنیکل ایسسٹنٹ یوں ہاں اس کے لئے کس طرح کی یوہو آپ کی ایڈیوکیشن کوالیفکیشن رہے گی بٹ اتنا ہمیں پتا ہے کہ ڈپلومہ اس میں جروری یوہو ہوگا آپ کا تھوڑی سی کوالیفکیشن ہائیر اس میں رکھی جائے گی آپ کی ٹھیک ہے اس میں ہائیر کوالیفکیشن ہوگی تھوڑی سی اپ کی ٹیکنیکل ایسسٹنٹ میں جس میں گریجویٹ انیلیکٹریکل جا پھر آپ کی بیسے یوہو انجنیرنگ بغیرہ میں یوہو ڈبلومہ ہوتا ہے بیٹیک بغیرہ وہ اس میں میرے حساب سے یوہو لیے جائیں گے تو جہ اپ ڈیٹس یوہو آپ کو آج پچھائیتی رائے ڈپارٹمنٹ کے سمندز میں آئے ہوئے تھے وہ آپ کو بتانے تھے تو اب یوہو آپ کی نئے پت یہاں پر بھرے جائیں گے تو کئی جگہ کئی نیوز آرڈکل میں جاؤ دیسے تو پچھائیت سچو کے نئے تھری ہنڈر ایٹی نائن پت بھرے جائیں گے کئی بہ رہے ہیں جہاں پر تھوڑے سے دو سو چوہتر پت بھرے جائیں گے تو یہ کلیر ہوگا آپ کے ایڈوٹائزمنٹ آنے پر ہی کئی جگہ آپ کے یوہو تین سو سے زیادہ پت بتائے جارے ہیں کئی جگہ دو سو دس پت بتائے جارے ہیں تو بہت سبھی یوہو باتیں کلیر ہوگی جب آپ کے نئے پت یوہو بھرے جائیں گے ٹھیک ہے ایڈوٹائزمنٹ جاری کی جائے گی اس ٹائم کلیر جائیں سے یوہو ملے گی بٹ پریپریشن یوہو آپ کو جی کے بغیرہ تو پڑھتے ہی رہنا ہے ساتھ میں یوہو آپ کا اپٹیٹوڈ مہت ذیمیٹکس یوہو آپ کو پڑھنا ہے انگلیش بغیرہ جو گریمر ہوتا ہے اس کو یوہو آپ کو کرتے ہی رہنا کیونکہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جیرور پوچھے جائیں گے ہمارچل کا یوہو اس کو پوری طرح سے آپ کر لیجئے کیونکہ جو کوشن سے یوہو منڈیٹری ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں جو تو ہر ایک ایک اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو ان کی پریپریشن یوہو آپ سٹارٹ رکھیے باقی کلاس 3 پوسٹ کے لیے ہمارچل پدیش لوگ سے وایو کس طرح کی یوہو اس لیے بس بھرتا ہے اسے یوہو آپ کہیں نہ کہیں سے یوہو سٹرٹیجی بنا کر کر لیجئے تو آپ سکسس جرور پاؤ گے پنچائے سچیبو کی بھرتی 2030 کے لیے تو چلیئے آج بلو جو آپ ڈیٹا یہیں تک رکھتے ہیں یہیں انفرمیشن یوہو آپ سبھی کو بتانی تھی